مصحب بن عمیر احساب قید رضی اللہ تعالی دو سگے بھائی حسین و جمیل نوجوان خاتے پیتے گھرانے کا ناز و نعمت میں پلا ہوا ہے کئی کئی پشاک روزانہ تبدیل کرتا ہے کئی کی لباس بدلتا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی بڑے بھائی کو پتا چل گیا ایک روز پکڑ کی کہنے لگا میں نے سنا ایک تو اس جادو گھر کی پاس جاتا ہے صحابی کہنے لگا صرف جانا نہیں میں تو ان کی غلامی قبول کر چکا ہوں بس غلامی کا نام لیا تو امکان شروع ہو گیا دعا کیا کر اللہ امکان سے بتائے آزمائی شروع ہو گئی بڑا بھائی کہنے لگا اگر تو نئے دین کو اس کلمے کو ترق کر دے آج کے بعد ہاری جہداد میں تجھے عطا کر دوں گا تیرے نام لگوا دوں گا صحابی کہنے لگا اگر تو کفر کی زمانے کو چھوڑ دے کفر کو ترق کر کے میرے آقا کی غلامی قبول کر لے آج کے بعد میری نام کی جہداد تیری کفر بھائی کہنے لگا اگر تو اپنے پرانے دین پہ لوٹ کے آ جائے میں اپنے نام کا باغ تجھے دے دوں گا صحابی کہنے لگا اگر تو راہ حق اختیار کر لے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے آج کے بعد میری نام کا باغ تیرا کفر کہنے لگا میں اپنے نام کی بکریاں تجھے دے دوں گا صحابی کہنے لگا چل آج کے بعد میرے نام کی بکریاں تیری ہو گئی زمین چھوڑ رہے ہیں باب چھوڑ رہے ہیں بکریاں چھوڑ رہے ہیں بے مو بھائیوں کی گفتگو گھر میں بیتی ہوئی بیوی بھی سن رہی ہے وہ بڑی حیران ہے یہ تو بالکل پکہ مسلمان بن گیا جہداد بھی چھوڑتا ہے باب بھی چھوڑتا ہے بکریاں بھی چھوڑتا ہے میرا دو چلے گا میں زمانے بھر کی حسینہ ہوں مجھ بھی بڑا پریفتہ ہے مجھ بھی بڑا آشک ہے باہر نکل کر سامنے آئی وہ کہنے لگی اوہ مسلمان بننے والے اوہ کلمہ پڑنے والے اگر تو مسلمان رہا تو آج کے بعد میں تیری نہیں آگے کونسا ہمارے زمانے کا آدمی تھا صحابی کرے لگا بات سن لے اگر تو میری ساتھ کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں بنتی تو میں کافر عورت کے موہ پہ بھی آج کے بعد پھوکنے کو تیار نہیں مزاق نہیں ہے گھر اجاڑ لینا ایمان قبول کیا نہیں اور آزمائی سے شروع ہوئی نہیں امتیان تو امتیان آ رہا ہے عورت کا معاملہ ہے جس کے سامنے ہم سب جھک جاتے ہیں کوئی ہماری چلتی نہیں اور بلکہ شیخ اطار تو بڑا عجیب کہتا ہے پھر آدمی اگر آدمی کو مارتا ہے تو تلوار کے ذریعے بندوق کے ذریعے رہفل کے ذریعے کلعاری چھوڑوں کے ذریعے اور عورت کی مار بڑی عجیب ہے سامنے کھڑی ہو کر صرف دو دات نکال دیتی ہے بندہ قتل ہو جاتا ہے نہ تھاکا نہ شاکا نہ گربر نہ کسی کو پتا چلانے کچھ نہیں بندہ قتل ہو جاتا ہے اور جیسے تم مسکرانہ کہتے ہو شیخ اطار نے بڑی عجیب آتی کہتا ہے لبا پیشے صوب خندامی کند لبا پیشے صوب خندامی کند پس حلا کش سخم دمدامی کند مراہ سے داگ دکھائے بندے کو قتل کر دیا اس لئے شیخ اطار بڑی بڑی باتیں کہتا قوت نیکی نداری بدمکم قوت نیکی نداری بدمکم بروجود از خود ستم بے حد مکم او لوگوں اگر نیکیوں کی طاقت نہیں تو بدیوں سے تو باز آ جاؤ تو بی بی کہنے لگی اگر تو مسلمان می بنتا اگر تو دوبارہ اپنے دین پہ لوٹ کے نہیں آتا تو یاد رکھی آج کے بعد میں تیری نہیں صحابی کہنے لگا میں کافر آ رکھ کے موں پہ آج کے بعد تھوکنے کو بھی تیار نہیں بڑی حیران ہے لوگ یہ تو بلکل پکا مسلمان بن گیا اور تم سارے سارے جانتے ہو خود بھوکا رہ سکتے ہو خود ننگے رہ سکتے ہو خود پریشانیاں اٹھا سکتے ہو لیکن بچوں کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی بچوں کی ننگ بھوک کو کوئی آدمی دیکھنا گوارہ نہیں کر سکتا صحابی کی گھر والی کہنے لگی یاد رکھے جن بچوں کو روزانہ دیکھ کر خوش ہوتا تھا آج کے بعد اس اولاد کو تیرے سامنے کبھی نہیں آنے دوں گی صحابی کہتا ہے ایسی کوئی بات نہیں اگر تم مجھے نہیں دو گے میں کفر کے سمانے کی اولاد پہ ایک نظر ڈالنے کو بھی تیار نہیں صحابی کی والدہ زندہ ہے دل میں سوچ رہا ہے بیوہ اللہ نے بڑی مصیبتوں سے ہمیں پالا ہے اور مجھ سے بہت زیادہ پیار ہے بڑا انس رکھتی ہے میرے لئے چیزیں بچا کر رکھتی ہے عجیب و غریب روزانہ لباس بنا کر پیناتی ہے وہ ضرور آئے گی میری امداد کرے گی کم سے کم یوں کہے گی چھوڑو تم نے میرے بچے کے ساتھ کا جگڑا شروع کر دیا ہے چلو اپنا کام کرو مامنا رفع دفع ہو جائے گا دروازہ کھلا صحابی نے امہ کو ہاتھیں دیکھا دل میں تھوڑی سی تسلی بننے لگی لو بھئی میری امہ آتو گئی ارے عثمان ہے جس نے گودھ میں پالا جس نے یتیم سمجھ کر شفقتیں چھڑکی جس نے ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے رکھا سب سے پہلے آتے ہی صحابی کی پگڑی پہ ہاتھ ڈالا اور کہنے لگی اگر تو ان کا غلام بن چکا ہے تو میرا بیٹا نہیں یہ میرے گھر کی پگڑی تجھے اتارنی پڑے گی اوہ مسلمانوں ذرا دلوں میں خیال کرو دشمن اگر ایسا کر دی تو کوئی بات نہیں اوہ ماں بیٹے کے کپڑے اتار رہی ہے کلمے کی وجہ سے ایمان کی وجہ سے قرآن کی وجہ سے صحابی نے سوچا چلو پگڑی اتار کر بس کر دے گی صحابی کا کھڑے کھڑی ہو کر کرتا گشیٹ رہی ہے کرتا بھی اتروا لیا بیٹے کو ننگا کر دیا اخیر میں صحابی نے سوچا چلو تہمن تو کون مانگا کرتا ہے یہ تو بلاخر میری امہ ہے اوہ لوگو اندازہ لگا مسابر عمر کے کلیجے پہ اس وقت چاہ بیٹی ہوگی جب ماں نے تہمن پکڑ کے گشیٹا ہے تجھے یہ اتار نہ پڑے گا میرے گھر کا تجھے کوئی کپڑا نہیں ملے گا جب تو بے دین ہو گیا جب ہمارا دین چھوڑ دیا صحابی کی آب آنکھوں میں آنسو آگئے امہ پوری کمائی میں سے پورے حق میں سے کوئی سینی مانگتا صرف ایک تہمن رہ لے دو میں اپنی سرم گاہ کو چھپکا چھپا کر نکل جاؤں گا سگی امہ ہو کر اسے بھی نہیں چھوڑتی چھوٹی سی بہن کے سامنے ہاتھ باندھی ہے ضراب و بالوں کی بنی ہوئی ٹاٹ جس میں گھاس لایا کرتے ہیں وہ مجھے اٹھا کے لا دے میں اپنے نم کو چھپا کر نکل جاؤں گا بہن نے لا کے دے دیا امہ نے تہمن بھی اتار لیا صحابی کئی کئی نباس بدلنے والا ہر وقت کئی کئی سیشیا اتروں کی اندیلنے والا اپنے گھر سے ایمان کی وجہ سے کلمے کی وجہ سے ننگا ہو کر کے نکل رہا ہے سردی کا موسم ہے بڑی پریشانی ہے ہر وقت اللہ کو یاد کرتا کرتا چل رہا ہے رات کے وقت مدینے میں آ پہنچا مسجد نبو معلوم کی چطور سے جا کر کمر کا سہارہ لے کر کی بیٹھ گیا پچھلی رات آئی فرمایا ام من هو قاندن آناللہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے پچھلی رات میں دیکھا ایک نوجوان سردی میں بیٹھا ہوا چھچڑ رہا ہے ہر اپنے گھٹلوں پر رکھے بیٹھا ہے حضور نے آ کے پوچھا کون ہے عرقی آمت بنو مہرو فرمایا تیری یہ چاہالت ہے تو تو بڑا نازو نعمت میں پلنے والا جوان تھا آلہ قسم کے لباس پہنا کرتا تھا بڑی اچھی اچھی تیری غزہ اور خوراک تھی یہ کیا بنا صحابی نے ساری داستہ کہہ تنائی مطابنوں میرے قربان جاؤں تیرے ایمان پہ تیری سرگزہ سننے کے بعد میں سرکار مدینہ تیرے سامنے رو رہے ہیں صحابی کو سینے سے لگایا پیار کرتے ہوئے فرمایا اب تیرا کیا حال ہے اس وقت تیرا کیا حال ہے کہنے لگا آپ کے دیدار کے بعد میرے سارے غم غلط ہو گئے فرمایا مصاب بن عمیر میں بحیث تمہیں اعلیٰ درجے کے جوڑوں کا ویدہ کرتا ہوں مجرز سمرے مجرز سمرے آجوNeب مجرز cute مجرزهج مجرز جزگست مجرز مجرز یا بائی مجرز موسیقا 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 موسیقا